بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ہو سکتی ہیں بہت ہی افسوسناک صبر ہے ہوا کچھ یوں کہ تقریباً انڈین ٹائم کے مطابق شام جمعہ کے شام ساتھ سے ساتھ بیس کے درمیان انڈیا کے ایک ریاست ہے اوڈیسا اس کا ایک زیلہ ہے بالی سور وہاں پہ ایک ریلوے سٹیشن ہے وہاں پہ ایک گوڈ سٹینڈ کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے ہاورا چنائی کورومنڈل ایکسپریس جو کہ چنائی سے کلگتہ جاتی ہے وہ ڈریل ہوتی ہے اور ڈریل ہونے کے بعد گوڈ سٹینڈ جو پہلی سے گوڈ سٹینڈ کھڑی تھی اس کے ساتھ ٹکراتی ہے قریباً ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے کورومنڈل ایکسپریس چل رہی تھی وہ اتنی شدید ٹکراؤ ہوتا ہے کہ قریباً اس کا دس سے بارہ کوچیز جنسی ہیں وہ ڈریل ہو جاتی ہیں اور کیپ سائز ہو جاتی ہیں اور انجن مال گاڑی کی ڈبے پہ چڑ جاتا ہے اور جو کوچیز ڈریل ہوتی ہیں ڈریل ہونے کے بعد وہ پیرل لائن پہ گر جاتی ہیں دوسری طرف سے یہ شوند پورا ہاورڈ سوپر فاس مزید جو بھوگیاں ڈریل ہوئی تھی ان کے ساتھ اکڑا جاتی ہے تو اس نتیجے میں ایک اور شدید کولیجن ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہاورڈہ سوپر فاس ٹرین کی تین سے چار بھوگیاں میں ڈریل ہو جاتی ہیں اس حاصل میں ایک شک زندہ بچ جانے والا ہے انٹرویو میں دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ ایک دم وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی شددت سے ان کو جھٹکا لگتا ہے کہ دس سے پندرہ لوگ ان کے اوپر ایک دم گر جاتے ہیں اور وہ نیچے دپ جاتا ہے تو کتنا قیامت کا منظر وہ بتاتا ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے کسی کے گردن نہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا افسوسناک یہ سانے ہے انڈیا میں ٹرین حادثے معمول کی بات ہے لیکن یہ اس صدی کا سب سے بڑا ٹرین حادثہ ہے جس میں اتنے زیادہ لوگوں کی مواد ہوئی اس سے قبل سن 1995 میں ہونے والے ایک حادثے میں 250 سے زیادہ جبکہ 1981 میں ہونے والے بیہار ٹرین حادثے میں 800 افراد کی جان گئی تھی سن 2010 میں مغربی بنگال میں گینشوری ایکسپریس کے پٹری سے مکانپور کے پاس پٹنا اندور ایکسپریس کی پٹری سے ہوتنے کی وجہ سے 500 سے زیادہ افراد کی مواد ہوئی تھی لیکن اس ٹرین حادثے کو انڈیا کا سب سے بڑا حادثہ اس لئے گنے جا رہا ہے کہ اس میں تین ٹرینیں آپس میں بیک پک پر ٹکرا گئی آخر میں میں انڈیا کے عوام کے لئے دعا گاؤں ہوں کہ ان کو اس سانے پر دکھ کی گھڑی میں پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو زخنی ہیں ان کو جلد سے جلد صحتیابی ملے اور جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو صبر آئے آج کے لئے اتنا ہی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لئے دعا گوھوں مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اپنے نیکس وی لاؤگ میں اللہ حافظ